اسلام علیکم ایوریون سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ادت چھوٹی پیاز میں نے لیا ہے جس کو میں نے برک چوب کیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون میں نے جو ہے وہ ہری میچ لیا ہے اور ہری میچ کو میں نے برک چوب کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی میں تمام سپائسز کو تمام مسالوں کو سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک اجوائن سوکھا پیسا ہوا سوکھا دھنیا گرم مسالہ زیرہ سوکھ میرچ سولی اور کالی میرچ اور سب سے اینڈ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادت انڈا ان سب چیزوں کو ڈال کے ان سب مسالوں کو ایڈ کر کے اب اس میں میں اس کو اچھی طرح سے نکس کروں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں چیک کروں گی اگر تو کوئی مسالہ کم ہوا تو میں اس کو اس میں اور ایڈ کروں گی اور اگر زیادہ ہوا تو پھر میں اس میں کیمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی میں نے اس کو چیک کیا تھا تو مجھے اس میں مسالے جو تھوڑے سے کم لگے تھے اس لیے اس میں میں نے صرف ایڈ کیا تھا تو نمک کالی میرچ اور سرہ میرچ جو ہے وہ میں نے ایڈ کی تھی زیادہ اور اس کے علاوہ یہ کہ ان سب کے جو جتے بھی میں نے سپائسز ایڈ کی ہیں یہ مسالے ایڈ کی ہیں ان سب کی کوانٹٹی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ پلیز وہاں پر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو ریسٹ دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ واش کر لیا ہے اور جس ٹرے میں میں نے پیٹیز کو بیک کرنا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بٹر پیپر کے ساتھ جو ہے وہ گریس کر لیا ہے میں نے اس کی میں کے جو بیٹر میں نے بنایا تھا اس کو میں نے تین گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا اور اب ہم اس کے جو ہے وہ پیٹیز تیار کریں گے دوسری طرف میں نے اوون جو ہے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور جو میں پری ہیٹ کر رہی ہوں اس کو 200 سینٹی گریٹ اور 10 مینٹس کے لیے پری ہیٹ کروں گی اور جتی دے میں میرا اوون پری ہیٹ ہوگا اتی دے میں ہمارے پیٹیز جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹیز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو بیگ کرنے کے لیے اوون میں رکھ دوں گی اوون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ٹری کو رکھوں گی اور پیٹیز کو ہم بیگ کریں گے 10 مینٹس کے لیے اور 200 سینٹی گریٹ پہ 10 مینٹس جو ہیں ہو گئے ہیں اب ہم جو ٹری ہے اس کو باہر نکالیں گے اور جو پیٹیز کی جو سائیڈ ہے وہ ہم چینج کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹیز جو ہیں وہ ہاف بیک ہو گئے ہیں اب میں ان کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کروں گی اور ان کو دوبارہ سے اوون میں جو ہے وہ رکھوں گی اور بیک کروں گی ٹین سے ٹویلو منٹس کے لیے میکسیمم آپ ٹویلو منٹس پہ ضرور رکھئے گا اور تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بیک ہو جائیں کام پر میں نے ایک بات کہنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ بٹر پیپر جو ہے وہ یوز نہ کیجے گا آپ لوگ فوائل پیپر جو ہے وہ یوز کیجے گا میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے بٹر پیپر یوز کیا جو ہیں فولی بیک ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوسرت کلر ان پہ آیا ہے میں نے برگرز تھیار کرنے تھے اس لیے میں نے چیٹر چیز کے سلائسز لے کے ان کے اوپر رکھے تھے اور 2 سے 3 منٹس ان کو بیک کیا تھا اس سے زیادہ آپ نے ان کو بیک نہیں کرنا ادروائز یہ جل جائیں گے برگر بانس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے سیک لیں اور ساتھ ہی کیچپ اور میونیز بھی لگا لیں دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے اب ہم پیٹیز کو اٹھا کے برگرز باند میں رکھیں گے اور لیجئے ہمارا جو بیف برگر ہے وہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹیز جو ہیں وہ اندر سے فلی بیگڈ ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسانت آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا